پوسیسی پرونونز کیا ہوتے ہیں کاب اور کیسے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ پوسیسی پرونونز جیسے مائی، مائن، آور، آورز، یور، یورز، ہز، ہز، ہر، ہرز، دیر، دیرز ان میں کیا فرق ہوتا ہے کاب اور کیسے استعمال کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس لیکچر میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پوسیسی پرونونز کی کہ پوسیسی پرونونز یعنی ملکیتی ضمیر کسے کہتے ہیں ایک پوسیسی پرونون is used to show ownership اور possession ایک پوسیسی پرونون جو ہے یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے یا جو چیز آپ کے قبضے میں ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس قبضے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پرسنل پرونونز ہے پوسیسی پرونونز پرسنل پرونون کے پوسیسی پرونون ہوتے ہیں بلکہ پرسنل پرونون کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک کو سبجیکٹیف سٹیٹ کہتے ہیں ایک کو پوسیسیف سٹیٹ کہتے ہیں اور ایک کو ابجیکٹیف سٹیٹ بھی کہتے ہیں تو جو پوسیسیف سٹیٹ ہوتی ہے وہ تمام کو ہم پوسیسیف پرونونز بھی کہہ سکتے ہیں جیسے my, over, your, his, are, there لیکن اس کے علاوہ mine, yours, hers, his, its, theirs یہ بھی پوسیسیف پرونونس ہی ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پرونونز میں کیا فرق ہے کب اور کیسے استعمال کرتے ہیں ہم یور اور یورز کی بات کرتے ہیں فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس یور اور یورز یہ پرو نونز ہیں ان میں کیا فرق ہے کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے یور کو دیکھتے ہیں یور کین شو بوت سنگلر اور پلورل نونز ان دی سنٹینس یور فکرے کے اندر سنگلر اور پلورل دونوں قسم کے جو نونز ہیں ان کو شو کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یور is placed before a noun in a sentence یور ایک فکرے کے اندر ہمیشہ ایک نونز سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جہاں پہ یور استعمال ہوگا وہاں نون لازمی استعمال ہوگا اگر ہم یورز کی بات کریں تو 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 جو یور ہے یہ فکرے کے اندر سنگلر اور پلورل یعنی دونوں قسم کے نونز کو شو کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ایک سنٹینس جو ہے وہ پرونون یورز کے ساتھ ختم ہوتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یورز کے ساتھ ہی ختم ہو مطلب یہ ہے کہ اس جیسے جو دیگر پرونونز ہیں جیسے مائن ہے جس طرح ہز ہے ہرز ہے دیرز ہے اسی طرح کے جو پرونونز ہوں گے ان کے ساتھ فکرہ ختم ہوگا یعنی اینڈ پر نون نہیں آئے گا یورز اس نہٹ فالوڈ بائی نون یور کے بعد نون استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ لازمی طور پر جو مین ڈیفرنس ہے یور اور یورز میں یہی ہے کہ اگر یور استعمال کریں گے تو یور کے بعد نون استعمال کریں گے اور اگر یورز استعمال کریں گے تو یورز کے بعد نون استعمال نہیں کریں گے ہم کچھ ایکزیمپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں بلکل کریکٹ سنٹینس ہے کہ یہ میری کار ہے اور وہ تمہاری کار ہے اگر ہم اس کو دوسرے پر انہوں استعمال کریں جو اس طرح بنیں گا this is my car and that is your اس سنٹینس میں دیکھیں کہ this is my car یہ تو سنٹینس سیم اوپر والا ہے لیکن and that is yours تو وہ ہم نے جو کار کی ریپیٹیشن تھی اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ یورز لگا دیا تو یورز کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ یور کار کا ہے یعنی یہ میری کار ہے اور وہ تمہاری صرف ریپیٹیشن جو ورڈز کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ پرونونز جن کے اینڈ پر ایس آتا ہے جیسے دیرز ہے یورز ہے ہارز ہے مائن ہے یہ استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہے الیز آمز آر لانگر دین یور آمز الی اب یہاں پہ دیکھیں الی کے ساتھ جو اوپر قومہ ہے اسے اپوس ٹوفی کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ایس ہے یہ بھی ملکیت کو ظہر کرتا ہے یعنی الی کے بازو الی کے آمز الی کے بازو جو ہے وہ تمہارے بازووں سے زیادہ لمبے ہیں اگر ہم اس کو دوسرے جو پرونونز ہیں ان کو استعمال کریں تو بنے گا الیز آمز آر لانگر دین یورز الی کے بازو تمہارے جو بازو ہیں ان سے زیادہ لمبے ہیں اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہم نے ریپیٹیشن آف آمز کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یورز لگایا ہے تو پرونونز کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں اور ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ پرونونز جو ہے وہ نونز کی جگہ پہ استعمال کیے جانے والا ایک لفظ ہے جو کہ ریپیٹیشن آف نونز کو ختم کرتا ہے یعنی کہ جو بار بار ہم ایک ہی قسم کے نونز استعمال کرتے ہیں ان کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ جو ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں اسی کو ہم پرونون کہتے ہیں تو ان سنٹینسز میں سنٹینسز میں بھی دیکھیں کہ یہاں پہ بھی نون کو ختم کر کے جو ہیں وہ پرونونز کو استعمال کیا گیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ مائی کے لیے کون سا اور آور کے لیے اور دیگر کے لیے کون کون سے ہم جو دوسری قسم کے پسیسے پر انہوں نے استعمال کرتے ہیں تو مائی کے لیے مائن آور کے لیے آورز ہار کے لیے ہارز اٹ کے لیے اٹس دیر کے لیے دیرز استعمال کرتے ہیں یعنی اگر آپ نون استعمال کرنا چاہتے ہیں لازمی تو مائی کے ساتھ نون لگائیں گے اسی طرح آور ہار اٹ دیر کے ساتھ ناؤن لگائیں گے لیکن اگر آپ ریپیٹیشن آف ناؤنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی جگہ پہ آپ مائن آورز ہارز ایٹس دیرز